دوستو میں فراز ملیک ریپورٹ شروع کرنے سے پہلے ایک خبر کا فیکٹ چیک کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر اس خبر کو کافی زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے اندھبکتوں کی طرف سے اندھبکت ہمیشہ جھوٹی خبروں کا سہارہ لیتے ہیں اپنے ساتھی اندھبکتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے اندھبکتوں کو تو خوش کر دیتے ہیں لیکن ان جھوٹی خبروں سے جو ہمارے اپنے دیکھنے والے ہیں جو صحیح خبریں سنتے ہیں وہ کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں ایک خبر ہمارے پاس کافی سارے لوگوں نے بھیجی اس پر ہم تولا سا فیکٹ چیک کرنا چاہتے ہیں ایک ویڈیو بھی بھیجائے اور کچھ فوٹو بھی بھیجی ہیں ویڈیو میں آپ کو یہاں پر نہیں دکھاؤں گا آپ لوگ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام پیچ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز وہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو بھی ریپورڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں انسٹاگرام پر دکھاتا ہوں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے اور پہلے کمنٹ میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ لوگ جا کر انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں تو خبر کچھ اس طریقے سے اندھ بکتوں کے طرف سے پھیلائی جا رہی ہے شریر رام جنم بھومی ایودھیا دھام اس پینچ سے اس خبر کو شیئر کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ کچھ اندھ بکتوں نے بھی اس کو شیئر کیا ہے کیا کچھ لکھا ہے ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ایک فوٹو چلائے اور ساتھی ساتھ ایک ویڈیو بھی جالی کیا ہے مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام میں الگ ساتھ تیسری سب سے پبیتر مسجد مانی جاتی ہے جو اسرائیل دوارہ توڑ یعنی اڑا دی گئی ہے نیچے لکھا ہے بولو جے شریر رام اندھ بکتوں کو بلکل بھی شرم نہیں ہے شریر رام جی کا استعمال کر کے ایسا ایسا جھوٹ یہ سماد میں پھیلاتے ہیں ان کو بلکل بھی شرم نہیں آتی ہر دھرم یہ سکھاتا ہے کہ جھوٹ مد بولو ہر دھرم میں جھوٹ بولنا پاپ مانا گیا ہے لیکن یہ اندھ بکت بھگبان کا نام لے کر شریر رام جی کا نام لے کر دیش میں نفرت پھیلاتے ہیں جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی فیلان یہ جو خبر یہ دکھا رہے ہیں یہ بلکل جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جس فوٹو کا یہ سہارا لے رہا ہے یہ فوٹو دو ہزار چودہ کا ہے جب اس فوٹو کو ہم نے گوگل ریورس کیا تو یہ دو ہزار چودہ کا فوٹو نکلا آپ کے سامنے پوری ریپورٹ ہے دو ہزار چودہ میں کچھ اس طریقے کے حملے ہوئے تھے یہ فوٹو بہاں کالے کر لے لیکن یہ اندھ بکت خوش کرنے کے لیے اپنے جیسے اندھ بکتوں کو شریر رام جی کا نام بھی استعمال کرتے ہیں اور اندھ بکتوں کو خوش کرتے رہتے ہیں فیلال یہ کافی زیادہ اس وقت اچھل کوت کر رہے ہیں اسرائیل کو لے کر لگاتار ہیسٹیک چلایا جا رہا ہے کہ آئی سپورٹ اسرائیل آئی سپورٹ اسرائیل آئی اسٹینڈ بید اسرائیل بہت سارے ہیسٹیک ان کے طرف سے صبح شام چلایا جا رہے ہیں لیکن آج اسرائیل نے ان کے موپر ایک قرارہ تماشا مارا ہے اندھ بکتوں کی موپر ایک ایسا تماچہ مارا ہے جس کے بعد اندھ بکت بوکھلا گئے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج نیت نیاہو نے جو اسرائیل کے پردان منتری ہیں انہوں نے ان سبھی دیشوں کا شکریہ عدہ کیا جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ ہیں جو دیش اس حالات میں ان کے ساتھ ہیں ان سبھی دیشوں کا شکریہ عدہ کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا اور لکھا نیت نیاہو نے سب سے پہلے اپنے ٹویٹ میں امریکہ، الوینیا، آسٹریلیا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، کولمبیا، سائپرس، جورجیا، جرمنی، ہنگری، اٹلی، سلووینیا اور یکرین سمیت 25 دیشوں کے فلیگ لگائے آپ کے سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 25 دیشوں کے جھنڈے انہوں نے اس ٹویٹ میں لگائے اور نیچے ایک بہت برا سا تھینکس لکھا کہ اس گھڑی میں وہ ان کے ساتھ ہیں اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ لیکن ایک بڑی بات سامنے یہ آئی کہ ان فلیکس میں جن 25 دیشوں کے نام لیے ہیں ان 25 دیشوں میں بھارت کا نام نہیں ہے یعنی نیتنیاہوں نے یہ مان لیا ہے کہ بھارت ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن اندبھکت دن رات یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں ایک قرارہ تماشا نیتنیاہوں نے اندبھکتوں کے موپر مارا ہے نیتنیاہوں نے صاف کر دیا کہ بھارت ہمارے ساتھ نہیں ہے اندبھکت چاہے کتنا بھی اچھلکوت کرتے رہے ہیں لیکن نیتنیاہوں کی نظر میں اندبھکتوں کا سپورٹ سپورٹ نہیں ہے نیتنیاہوں نے بھی مان لیا کہ اندبھکتوں کے سپورٹ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بھارت ہمارے ساتھ نہیں ہے اس ٹویٹ کے ذریعے نیتنیاہوں نے بتا دیا اگر نیتنیاہوں کو بھارت کا سپورٹ مل لہا ہوتا اور نیتنیاہوں کی نظر میں اندبھکتوں کا سپورٹ سپورٹ لگ رہا ہوتا تو وہ یقیناً بھارت کا فلیک بھی اس میں لگاتے لیکن اندبقت دن رات اچھل کود کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اب جب یہ ٹویٹ سامنے آیا تو اس کے بعد اندبقت پوری طریقے سے بوکھلا گئے اب دیکھئے نیت نیاہو کے ٹویٹ پر ریپلائی کرتے ہوئے زوردستی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے انڈین فلیک کو بھی شامل کر لو ہمارے یہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں بہت سارے ٹویٹ آپ کی سکرین پر ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں زوردستی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہمارا نام ملو یہ اوقات ہیں انہوں نے بھکتوں کی ڈالیت کانگریس نام کا ایک ٹویٹر ایکاؤنٹر وہ لکھتے ہیں کہ ہیسٹیک آئی سٹینڈ ویڈ ازرائیل ہیسٹیک آئی سپورٹ ازرائیل جیسے ہیسٹیک کے ساتھ بھارت میں اندبقت دن راست سیکرورٹ ٹویٹ کر رہے ہیں اور ادھر اسرائیل کے پیم نیت نیاہوں نے ان کے سمرتن کو کوئی توجہ ہی نہیں دی بھکتوں کے لیے تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیبانہ والی استطی ہو گئی ایسے کیسے بشف گروہ بنو گے بھکتوں مطلب کوئی اوقات ہی نہیں سمجھی یار اسرائیل نے نیت نیاہوں نے تو گجب بیجتی کر ڈالی اندبقتوں کی آئیے اب چلتے ہیں OIC کی میٹنگ کی طرف آپ سبھی کو پتا ہے آج OIC کی میٹنگ تھی اور وہ میٹنگ سماپت ہو چکی ہے کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں اس میٹنگ میں آپ کو بتائیں گے لیکن ایک ہیسٹیک کے بارے میں آپ کو اور بتا دینا چاہتے ہیں اپنے یہاں پر سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ہیسٹیک ٹرینڈ ہو رہا ہے اور یہ ہیسٹیک اس لیے ٹرینڈ ہو رہا ہے کیونکہ دلی کے اندر 25 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا اور ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے دیباروں پر ایک پوشٹر لگایا جس میں لکھ دیا تھا کہ موڈی جی ہمارے بچوں کی ویکسین بیدیش کیوں بھیج دیا موڈی جی ہمارے بچوں کی ویکسین کو بیدیش کیوں بھیج دیا ان پوشٹروں میں یہ لکھا تھا جس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر کی گئی اور 25 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ان کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر ہیسٹیک چرائے جانے لگا اور سارے لوگ یہی بات لکھنے لگے سوشل میڈیا پر سبھی لوگ یہی بات لکھ رہے ہیں کہ موڈی جی ہمارے بچوں کی ویکسین بیدیش کیوں بھیج دی اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں جس طریقے سے ان 25 لوگوں کو آریسٹ کیا ہے ہم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں آؤ ہمیں بھی آریسٹ کر لو اور اس بات کو سب سے پہلے آگے بڑھایا راحل گاندی اور پرینکا گاندی نے پرینکا گاندی اور راحل گاندی نے بھی ٹوئٹ کیا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ موڈی جی ہمارے بچوں کی ویکسین بیدیش کیوں بھیج دی آؤ ہمیں گرفتار کرو تو یہی ہی ہیسٹیک چلا ہے ہم سب کو گرفتار کرو تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی سے سبال کر لیا تو موڈی جی نے ایف آئی آر کروا کے ان لوگوں کو گرفتار کروا دیا تو اس کو لے کر کافی زیادہ ہنگاوہ سوشل میڈیا پر چلا ہے اب چلتے ہیں اوائی سی کی میٹنگ کی طرف آپ سب ہی کو بتائیں آج اوائی سی کی میٹنگ تھی لیکن کوئی اچھا حل نہیں نکل پایا سعودی عرب کے نیترت میں یہ میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں بہت ساری باتیں ہوئیں بہت ساری باتیں لیکن وہی باتیں ہوئیں کہ کس طریقے سے شاند کیا جائے بہت سارے لوگ اس امید میں تھے کہ اس میٹنگ میں کچھ بڑے فیصلی لے جائیں گے ٹرکی کی طرف سے سعودی عرب کی طرف سے کہ اسرائیل کے اوپر حملے کیا جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صرف اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ کس طریقے سے اس جنگ کو خاتم کیا جائے اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ جو فلسطین کے راستے پتی ہیں انہوں نے ان سبھی مسلم دیشوں کے اوپر کڑی آلوچ نہ کی کافی زیادہ کھڑی کھوڑی سنائیں جن لوگوں نے اسرائیل سے دوستی کی تھی کیونکہ 57 دیشوں کا ایک پورا سنگٹن ہے ان کے بنا ہی ان دیشوں نے اسرائیل سے دوستی کر لیتی اور باقی جتنے بھی عرب کے دیش ہیں ان کی اسرائیل سے زیادہ نہیں پڑتی ہے تو جن دیشوں نے دوستی کی ہے وہ ہیں سودان مرکو اور سیوکت عرب امیرات حال ہی میں ان لوگوں نے اسرائیل سے اچھی دوستی بنائی ہے تو فلسطین کے راستے پتی نے ان کو کافی زیادہ شرمندہ کیا کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے کہ اسرائیل ہمارے اوپر کیا کرتا ہے اور ہم بھی آپ کے اس سنگٹن کے سدستے ہیں لیکن آپ نے ہماری اجازت کے بنا ہی ان لوگوں سے دوستی کر لی تو کافی زیادہ شرمندہ کی کا ان تینوں دیشوں کو سامنا کرنا پڑا فلان آخری نڑنا یہی نکلا ہے کہ سارے لوگوں کو مل کر دنیا کے سبھی دیشوں کو مل کر اسرائیل کے خراف ہونا ہے اور اس بات کو لے کر سارے اسلامی کنٹریاں زور دیں گی سارے اسلامی کنٹریاں اوائیسی اس بات کا زور دیں گی کہ پوری دنیا کے دیشوں کو ایک کیا جائے اسرائیل کے خلاف یہ سارے دیش ابھی اسی فراق میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کے سبھی دیشوں کو ایک ساتھ لاکر اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولیں تو یہی سب چلا اس میٹنگ میں باقی کوئی دھنگ کی بات نہیں ہوئی فلان فلسطین کے راستپتی کا یہی کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل ہماری زمینوں سے قبضہ نہیں ہٹائے گا تب تک یہ جنگ شانت نہیں ہوگی ساتھی ساتھ ہماس کے طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے ہماس نے کہا ہے کہ ابھی تو ہم پرانے روکٹوں سے اپنا کام چلا رہے ہیں ہمارا جو پرانے روکٹوں کا سٹوک ہے ابھی تو وہی کھالی نہیں ہوئے اور ابھی ہمارے ترکش میں نئے تیر بھی ہیں یعنی ہماس کا کہنا ہے کہ ہم جو روکٹ ابھی چھوڑ رہے ہیں یہ تو ہمارے پرانے روکٹ ہیں ابھی جو ہمارے نئے روکٹ ہیں وہ تو ہمارے بکایا ہیں ابھی تو پرانے روکیٹی ختم نہیں ہوئے ہیں تو یہ جنگ ابھی لمبی چلے گی تو فیلال اس طریقے کے بیان ہماس اور راستے پتی کے طرف سے آ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے لیکن OIC کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کوئی بھی فیصلہ دھنکا نہیں ہو پایا تو فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ ہمیں انسٹاگرام پر فالو ضرور کریں